پاکستان ہوم گراؤنڈ پر تاریخی شکست کے قریب راول پیڈی ٹیسٹ فیصلہ کون مرحلے میں داخل بنگلہ دیش کی پوزیشن مستحکم پاکستان پر کلین سویپ کے خطرات گہرے بنگلہ دیش نے دو وکٹوں پر 119 رنز بنا لگئے میچ جیتنے کے لیے 66 رنز کی ضرورت زاکر حسن چالیس اور رشادبان اسلام 24 رنز بنا کر آؤٹ میر حمزہ اور خرم شہزاد نے ایک ایک وکٹ لی قومی ٹیم دوسری ننکس میں 172 رنز پر ڈھیر ہو گئی مگلہ دیش کو میچ جیتنے کے لیے 150 رنز کا حدف ملا قومی ٹیم کو میچ میں بد ترین شکست سے بچنے کے لیے بادر برسنے کی آس انفلیشن کا جو روز ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور جو آگست کا جو ریٹ ہے وہ سنگل دیجٹ میں آگیا ہے نائن پوائنٹ سیکس پرسنٹ الحمدللہ یہ ایک بہت خوشائن بات ہے میں وزیر خزانہ ان کے ٹیم کو گورنر سٹیٹمنٹ کو اور تمام جو ہمارے جو متلکہ جو وزارتیں ہیں وزراء ہیں کولیگز ہیں آفسرز ہیں ان سب کو میں ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں اور بھی آگے ہمیں بڑھنا ہے ہم نے گروت لے کے آنی ہے ایکانومی میں سٹیبلٹی لے کے آنی ہے ملک میں مہنگائی کی شرعہ نو اشاریہ چھے فیصد پر آگئی ہے مہنگائی کا بوجھ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے دن رات ایک کر کے حالات بدل دیئے ہیں اخراجات کم کرنے کی کوششیں تیز کرنا ہوں گی ہمیں سمگلنگ اور محصولات میں کرپچن کا خاتمہ کرنا ہے آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق اقدامات کر رہی ہیں مہجد میں بہتری اور استحکام لانے کی ضرورت ہے رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ اور سرکولر ڈیٹ کو کم کرنا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ جلاس میں گفتگو کابینہ جلاس میں ملکی سیاسی معاشی اور امن و امان کی صورتحال پر خوار سرکاری ملازمین کے جانب سے بغیر اجازت سوشل میڈیا کا استعمال وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کے بغیر اجازت سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی آئیت کر دی اسٹیبلشمنٹ ڈیویچن نے آفیس میمورینڈم جاری کر دیا سرکاری ملازمین بغیر اجازت کوئی بھی میڈیا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتے سرکاری معلومات اور دستاویزات افشاہ ہونے سے روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا سرکاری ملازم بغیر اجازت سوشل میڈیا پر اظہار رائے یا بیان بازی نہیں کر سکتا ہدایات کی خلاف ورزی پر سرکاری ملازم کے خلاف سخت کاروائے کی جائے گی میمورینڈم لاہور کے مختلف لاکھوں میں توفانی بارش نشر بیلہ کی زیریاب مسلم ٹاؤن کلمہ چوک چوہو ٹاؤن بھاٹی مزنگ سمیت کا علاقوں میں بادل خوب برسے شہر کے بیشتر سڑکے گلیا ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگی نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ دو سو ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ فیصل آباد شیخ خفورہ سیالکورد سرگودہ سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں بارش پنجاب میں مونسون بارشوں کا سپیل کل تک جاری رہنی کے پیش کوئے جہرم اپسٹریم میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ دریائے سندھ میں نچلے درجے کے سلاف جبکہ دریائے چناب اور راوی سے ملحقہ ندینالوں میں تغیانی کا امکان اربن فلیڈنگ کا خدشہ وزیراعلا پنجاب نے متعلقہ محکموں کو ہائی الارٹ جاری کر دیا مریم نواز کا کوہ سلمان کے علاقوں میں روت کوہی اور سلاف کے خطرات کے پیش نظر بیرہ غازی خان انتظامیہ کو بھی الارٹ رہنی کا حکم سندھ کے مختلف شہروں میں آج اور کل بارش کا امکان خبر پکنخواہ میں آئندہ دو روز میں مزید بارشوں کی پیش گئی گلیات مانسہرہ اپتابات چترال دیر سواد کے ندینالوں میں تغیانی کا خدشہ دیرہ غازی خان اور راجنپور کے پہاڑی ندینالوں میں سلابی صورتحال متوقع گلیات مالاکند اور میرپور آزاد کشمیر میں بھی بادل برسے زیوب کی تحصیل کاکڑ خراسان میں دو بچے برساتی رویلے میں بہ کر جاں بھاگ بلوچستان میں مونسن بارشوں میں آبواد کے تعداد چونتیس ہو گئی جب تک نو مائے کا حساب نہیں ہوگا کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے بانی پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کی بجائے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں نہ باجوا رہا نہ فیض رہا نہ شجا رہا بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کی گوڈ میں پروریش پائی کیا محمود اچھکزئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے پہلے ہی اپنے گھر میں فیصلہ کر لیں کن سے مذاکرات کرنے ہیں روف حسن تڑلے منٹے کر رہے ہیں وزیر دفاع خاجہ آسف کی قومی اسمبلی میں دھوان دھار تقریب محمود خان اچھکزئی نے کہا مذاکرات ہونے چاہیے ملک کو بہران سے نکالا جائے ایک دوسرے کو تانے نہ دے ملک کے لیے بیٹھے آئے آرمی چیف سمیت ہم سب مل کر بیٹھے فواس اہدری نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں ایک بار پھر معافی مانگ لی جس طرح کیپٹن سفدر کو معاف کیا مجھے بھی معافی دے دیں الیکشن کمیشن کی مرزی کے مطابق چلنا چاہتا ہوں معافی نامات جمع کرا دوں گا الیکشن کمیشن معاملے کو آج ہی ختم کرے فواس اہدری کے استعداد معافی نامات جمع کرا دیں پھر دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کا جواب کیس کی مزید سماعت 19 ستمبر تک ملتوی امران خان بھی مذاکرات کریں گے نون لیگ بھی مذاکرات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو یہ محول کریئٹ کرنا ہے اس کے بعد ایک گرینڈ پلٹیکل ڈائیلوگ کا سلسلہ شروع کیا گیا پاکستان کی آج کی ساری مشکلات مائنس امران خان کی وجہ سے چل رہی ہیں جو اس وقت پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی ہے وہی تقریبا ہماری حکومت کی کارکردگی ہے بانی پی ٹی آئے اور نون لیگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے محول فراہم کرے گرینڈ سیاسی ڈائیلوگ ہی تمام مسائل کا حل ہے آپ نے مائنس بانی پی ٹی آئے کے چکر میں سب کچھ تباہ و برباد کر دیا پاکستان کے ساری مشکلات بانی پی ٹی آئے کی وجہ سے ہے سابق وفاقی وزیر فواد چہہدری کی میڈیا ٹاک کہا جو ہماری کرکٹ کا حال ہے وہی حکومت کا ہے نومائی مقدمات میں ملیٹری کوٹ ٹرائل بانی پی ٹی آئے نے فوجی تحویل میں نات دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا درخواست میں سیکرٹری قانون، سیکرٹری داخلہ وفاق اور آئی جی اسلام آباد کو فریک بنایا گیا زرعی شعبے میں جدت اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ادامات کر رہی ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اپنے فیصلے خود کرنا ہوں گے وفاق کے پاس یہ حق نہیں وہ صوبوں کو بتائے کہ پانی کہاں استعمال ہو ہمارے آپادشی کے طریقے پرانے اور فرسودہ ہے چولستان کی بنجر زمین کے لیے پانی پنجاب کے حصے سے ملے گا ٹیلی میٹر پروگرام پر عمل درامت سے تمام ابحام ختم ہو جائیں گے وفاقی وزیر مصدق ملک کا قومی اسمبلی میں خیطات ٹیپلز پانچی کے رہنمار نوید کمر نے کہا پاکستان دنیا کا پانی کے لحاظ سے پہت زدہ علاقہ ہے ہم آج تک کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے اسرائی وزیراعظم نیتن یاہو نے یرگمالیوں کی رہائی میں ناکامی پر قوم سے معافی مانگ لی یرگمالیوں کی رہائی کے قریب پہنچ چکے تھے لیکن کامیابی نہیں ملی حماس کو یرگمالیوں کی ہلاکت کی بھاری خیمت چکانا پڑے گی اسرائی وزیراعظم کی دھمکی حماس کا کہنا ہے کہ اسرائی وزیراعظم یرگمالیوں کی رہائی کے لیے سنجیدہ نہیں نیتن یاہو جنگ بندی کے لیے ہر دفعہ نئی شرط سامنے لے آتے ہیں قیدیوں کی جان سے کھیل رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کی سرائی وزیراعظم پر کڑی تنقید کہا کہنا ہے کہ نیتن یاہو پر یرگمالیوں کی رہائی میں دلچسپی نہیں رکھتے جنگ بندی موہدی کے لیے جلد حتمی تجاویز پیش کروں گا اسرائیل کی غزہ میں خون کی ہولی مختلف علاقوں میں حملوں میں مزید سنتالس فلسطینی شہید چورانویں زخمی ہو گئے مغربی کنار میں اسرائیل کی ویشیانہ کاروائیوں میں شہدہ کی تعداد انتیس ہو گئی اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو پر یرگمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے لیے عوامی دباؤں بڑھنے لگا دار الحکومت اللہ بیت سمیت اسرائیل بھر میں لاکھوں افراد حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے وزیراعظم نیتن یاہو کی رہائشگاہ کے باہر بھی اعتجاجی مظاہرہ غزہ جنگ بندی معاہدے اور قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ رہنما پی ٹی آئی شیخ امتیاس کی گرفتاری اور آئی جی پنجاب کے خلاف توہین عدالت کیس لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب اور سی سی پیو لاہور کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا اگر ثابت ہوا کہ ریپورٹ دانستہ غلط دی گئی تو توہین عدالت کی کاربائی ہوگی عدالت کے رماغ سمات نو ستمبر تک ملتوی بحری دفاع صلاحیتوں میں شاندار صافہ پاک بحریہ میں دو نئے جنگی بحری جہازوں کی باقیدہ شمولیت یومی دفاع پر پی این ایس بابر اور پی این ایس ہنین کی پاک بحریہ کے فلیٹ میں شمولیت ہو گئی آئی ایس پی ایر کے مطابق پی این ایس بابر اور پی این ایس ہنین کے انڈکشن تقریب کے مہمانے خصوصی صدرازی فلی زرداری ہوں گے بابر کلاس جہاز سطح آپ زیرے آپ اور فضا میں جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے امیر بال آج قتل کیس کے مرکزی موزیم ٹی فی بٹھ کے بہنوئی کے قتل کا مواقعہ مقتول کو پانچ گولیاں لگیں جو موت کا سبب بنی ابتدائی پوست مارٹم جاری جاوید بٹ اور اس کی اہلیہ پر گزشتہ روز نامعلوم افراد نے فائرنگ کی تھی تفسیش کے لیے چارٹی میں تشکیل دے دی پولیس حکام برطانوی حکومت کی اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی پر نظرستانی ہتھیاروں کی فروخت کے تیس لائسنس موتل کر دیئے باز ہتھیار انسانی حقوق کے اخلاف ورزیوں میں استعمال ہونے کا خطشہ تھا ایسی ایشیاک کی فروخت روک دی جو غزہ میں استعمال ہو سکتی ہیں برطانوی وزیر خانچہ علامہ اقبال ائرپورٹ پر ٹیک آف کرتے ہوئے تیارے سے پرندہ ٹکرا گیا ائرلائنز حکام کے مطابق پرندہ ٹکرانے سے تیارے کے ایک انجن کو نقصان پہنچا متاثرہ پرواز لاہور سے کراچی کے لیے کچھ دیر بعد روانہ ہوگی